اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حسرت بہت اچھا ڈرام بن چکا میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ جب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے حریم اور اپنے بابا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بابا آپ یہاں کیا آپ کو بھی ہمارا خیال آتا ہے دیکھئے آپ پیرنٹس دے پر نہیں گئے تھے تو حادی بہت پریشان ہے اس دن سے اور اس نے تو کھانا پینہ بھی چھوڑا ماما کو بہت پریشان کرتا ہے یہ بات سنتا ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ چلو مجھے لے کر چلو اس کے پاس آخر کہاں ہے یہ بدماش میں دیکھتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں ارے بیٹا تم تو جانتی ہو نا کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا جوب بہت زیادہ ٹف ہو چکی ہے اور مجھے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ماں پر جب بواہ سنتی ہے حریم تو کہتے ہیں کہ بابا میں سب سمجھتی ہوں آپ کی مصروفیت تو کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا تم سمجھدار ہو کہ وہ کہاں کسی کے سنتا ہے اب تو سکون میں وہ اس نے لڑائیاں شروع کرتی ہیں نیکسن میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ جب ارہم سنایہ کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں سنایہ یہ میں کیا سن رہا ہوں دیکھو سنایہ اب تمہیں بچوں کو ٹائم دینا ہوگا جب باہ سنتے ہیں سنایہ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی جوب نہیں چھوڑ سکتی اتنا ہی ٹائم میں پہلے بھی دیتی تھی لیکن میرے بچے کبھی اس طرح نہیں ہوگئے صرف اصرف تمہاری آدم تو جی کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے اور تم کبھی بھی ایسا نہیں چاہو گے کہ تمہارے بچے مجھ سے یا تم سے دور ہو جائیں جب وہ سنتے ہیں ارہم تو کہتے ہیں کہ میں ایسا کیوں چاہوں گا تو کہتے ہیں سنایہ دیکھا ہے نا تم نے کہ تم جتنا اگنور بچوں کو کرتے جا رہے ہو وہ اتنے ہی بتمیز ہوتے جا رہے ہیں اور حادی تم تو جانتے ہونا کہ بھائیز ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑی سی اگنورنس کو وہ محسوس کرتے ہیں اور آج کل اس کے بہت زیادہ شکایت آریاں سکولوں سے جب بھائیز سنتے ہیں ارہم تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے حادی ابھی سے ویسا کرے گا تو کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا تو سنایہ کہتے ہیں شکر خدا کا اور تمہیں بھی اپنے بچوں کا خیال آئے ہیں برنا تمہیں تو فبیحہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا سب کجھے کی محسوس ہے